بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان صحافیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس وہ تفتیشی یا تحقیقاتی رپورٹس موجود ہیں جن میں اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید یہ دونوں جو ہیں ایک نیکسس کی طرح انوارڈ ہیں تین شخصیات کے قتل میں ہوا کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک یوٹیوب ویڈیو تیلنگز یوٹیوب چینل ہے عمران شفقت صاحب جو ہے وہ اس پر ویڈیو کرتے ہیں اپنے ویڈیو کرتے ہیں اور انہوں نے ہی یہ ویڈیو کی ہے عمران صاحب سے بڑے بھائیوں کی طرح میرا بڑا اچھا تعلق ہے دنیا نیوز میں ہم نے ساتھ کام کیا ہے آپ نیوز میں وہ سینئر ایگزیکٹیف پروڈیوسر تھے پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ کے وہاں میں نے پروگرامز بغیرہ بھی کیے ہیں اور عمران صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو ان کی نگرانی کرتے تھے ایک لحاظ ان چیزوں کے انچارج تھے تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے یہ عمران صاحب جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ اٹھائے گئے تھے ان کے ساتھ آمیر میر صاحب اٹھائے گئے تھے آگے پیچھ کی دن تھے رزوان رزی رزی دادہ صاحب یہ اٹھائے گئے تھے اور ان لوگوں پر جو ہے وہ حکومت مخالف پروپیگنڈا کا الزام لگایا گئے تھا ایف آئیے نے ایک رفتاریاں کی تھی اور یہ جو تینوں لوگ ہیں تینوں صاحبان یہ کمو بیش چوبیس گھنٹے کے اندر اگر مجھے اس وقت صحیح یاد ہے تو یہ ریلیز ہو گئے تھے عمران شفقت صاحب جو ویوز رکھتے ہیں دوست ہیں بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ایک اچھا تعلق ہے تو وہ تعلق ذاتی نوائیت کا ہے عمران شفقت صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ وہ انٹی اسٹابلشمنٹ اپروچ رکھتے ہیں فوج کی سیاسی معاملات میں جو مداخلت ہے وہ اس کے خلاف ہیں جو بڑے اچھے ویوز ہیں لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں خود ہم نے بھی یہ فیل کیا کہ عمران صاحب جو ہیں ان کے ان ویوز میں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سابق وزیر آزم ان کے خلاف بھی بات کرنا جو ہے وہ ہم نے شامل ہوتے ہو دیکھا پھر عمران شفقت صاحب نے جو ویڈیوز کی ان میں انہوں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے گھڑی بج دی کافی پہلے کی ویڈیو تھی بہت سے لوگوں نے یہ بات کی تھی اس وقت پھر دوسری جو ویڈیو انہوں نے کی ایک یہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے تھی عمران خان صاحب کی اہلیہ کی حوالے سے یہ جو دونوں ویڈیوز ہیں ان میں زبان خاصی نامناسب تھی یہ جو گھڑی بیج دی والا معاملہ تھا میں اگر اس کو انویسٹیگیٹیو جنرلزم کی سٹوری کے طور پر دیکھوں تو ایک بڑی خبر کے طور پر دیکھنا چاہیے ایک صحافی کے بڑے کام کے طور پر دیکھنا چاہیے لیکن جو لینگویج تھی اس میں وہ بڑی نامناسب تھی اور جو بشرا بی بی کے حوالے سے ویڈیو تھی اس میں تو بہت ہی نامناسب تھی تو یہ عمران شفقت صاحب نے کیا تھا بہت سے لوگوں نے ان کو خاص طور پر خاور گھومن صاحب نے ٹویٹر پہ آکے بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا ایک عرصہ ہوا میں کراچی آگئے ہوں میری عمران صاحب سے کوئی ملاقات وغیرہ نہیں ہے لیکن ہمارا آپس میں بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور اب بھی جب ملاقات ہو گیا ہم شور کہ ویسے ہی رہے گا لیکن خیر عمران صاحب نے یہ ویڈیو کی مریم نواز شریف صاحب نے اس کو ٹویٹر پہ ڈالا ہے اور اس میں وہ یہ بتا رہی کہ تین شخصیات ان میں جج وقار سیٹ صاحب جو فیصلہ دے چکے تھے مشرف صاحب کا کہ انہیں ان کے آئین توڑنے کے جرم کی پاداش میں تین رکنی بینچ کا فیصلہ تھا انہیں سزائے موت سنائی اور یہ بھی کہا کہ گرفتار کر کے لائے آ جائے اور اگر وہ گزر جائیں تو بھی گرفتار کر کے ان کی لاش کو ہتکڑی لگائی جائے لٹکایا جائے تین دن لٹکایا جائے وغیرہ ہی سب کیا گیا تھا تو آصف غفور صاحب ڈی جی آس پی آر تھے بڑا شدید ریاکشن دیا تھا فوج نے اور بڑے غم و غصے کا اظہار کیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ عدالت نے اڑا دیا تھا لیکن وقار سیٹ صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا دوسرا نام تھا جج عرشد ملک کا عمران شفقت صاحب کے ویڈیو میں کہ جج عرشد ملک صاحب جو ہے ان کو بھی قتل کیا گیا وقار سیٹ صاحب کو بھی قتل کیا گیا عرشد ملک صاحب کو بھی قتل کیا گیا اور تینوں امباد کا جو پیٹرن ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ تینوں امباد کا پیٹرن ایک جسا تھا تیسری موت جو ہے وہ تھی خادم رزبی صاحب کی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تینوں کو قتل کیا گیا قتل کرنے میں انوارڈ تھے فیض حمید صاحب ان کے ساتھ تھے عمران خان صاحب اور ان تینوں کو اس بات کی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ عمران شفقت صاحب اپنے ایک انداز میں بات کرتا ہے کہ اس سلسلے میں ریپورٹہ ریپورٹی ہو گئی ہے تو وہ پتہ چل گیا یہ ان کا انداز ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ تینوں کو ان لوگوں نے قتل کروایا اب اگر ان تینوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ان دنوں کی خبریں نکال دیجئے آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ کرونا تھا کرونا میں یہ تینوں جو ہیں یہ ایجٹ ہیں اور نہ صرف یہ کہ تینوں ایجٹ ہیں بلکہ کرونا کی جو موت ہے اس کے لیے جو لوگ خطرے کے زد میں زیادہ ہوتے ہیں ان کی جو علامات بتائی گئیں تینوں وہ علامات رکھتے ہیں بزرگ ہیں ویڈ زیادہ ہونا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کمزور ہونا خادم رزوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک ڈیسیبلیٹی کا معاملہ بھی جڑا ہوگا تھا تو یہ چیز ان تھی اور تینوں کے اب خبریں نکالیں تو تینوں بیمار بھی ہوئے خادم رزوی صاحب جو ہیں وہ تو شدید بیمار رہے بخار وغیرہ بگڑتا رہا لیکن وہ اپنے دھرڑے میں موجود رہے پھر وہاں سے تب یہ دور بگڑی تھی یہ سب کچھ ہوا تھا لیکن بہرحل کہا جا رہا ہے کہ تینوں کے پیٹن پر مارا گیا تین لوگ بج بھی گئے اب اس میں ایک اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تین لوگ بج گئے ان تین لوگوں کے جو بج گئے ان میں نام ہیں مری عالم صاحب کا حامد میر صاحب کا ایک آدھا بچ جانے والا جو ہے وہ اسطور کو قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بج گئے ان کی بھی جان لینے کی کوشش کی گئی وہ جو حامد میر صاحب نے بات کی تھی کہ پھر ہمیں بھی بتا ہے کس جنرل کو اس کی بیوی نے کہاں پہ گولی ماری تھی ہم بتا دیں گے جب حامد میر صاحب تم اتنے بیغیرت ہو تم اتنے بیغیرت ہو بزدل ہو یہ تقریریں کر رہے تھے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جاتا ہے کہ یہ جو گولی مارنے والی بات ہے یہ ب فیض حمید صاحب کے بارے میں ہو رہی تھی اچھا فیض حمید صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اس معاملے میں تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور تحقیقات کو آگے بڑھا کر اس معاملے کو اب عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا عرشت شریف کے قتل میں عمران خان فیض حمید صاحب ان کا کوئی نیکسس موجود تھا یا نہیں یہ بات بھی کی جا رہی ہے یہ عمران شفقت صاحب نے اپنی طرف سے ایک اور چیز دی ہے تو میں آپ سے ارس کروں کہ حامد میر صاحب جو ہیں ان پر تو بہت پہلے بھی حملہ ہوا تھا اور جنرل باجوا صاحب نے ان کو صحافیوں کے گروپ کی موجودگییں بتایا تھا کہ میر صاحب بتائیں نا آپ پہ حملہ کس نہیں کیتا آپ کیوں نہیں بتاتے تو میر صاحب نے نہیں بتایا دوسرا اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بات ہو رہی ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں مارچ دوہزار اکیس میں میاں نواز شریف صاحب نے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو پوسٹ کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کی کہ وہ خود تو نہیں کرتے یعنی وہ خود اپنا اکاؤنٹ ہینڈل نہیں کرتے جو بھی ان کا اکاؤنٹ ہینڈل کرتا ہے تو اس نے یہ ویڈیو پوسٹ کی میاں نواز شریف صاحب کی اور اس پر ایک آ گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی ان کے حوالے سے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ان کے ہوتیل کا کمرہ بیڈروم کا کمرہ توڑا گیا دروازہ توڑا گیا اور اب بھی ان کو سمیش کرنے کی دھمکی دی جارہی ہے آپ میاں نواز شریف کے ٹویٹر ہینڈل پر جائیں اوپر سرچ کا آپشن ہوتا ہے اپنے موبائل فرم میں اس سرچ کے آپشن پر ٹیپ کریں اور پھر آپ میاں نواز شریف کے ٹویٹر سرچ کریں گے ایس ایم اے ایس ایچ یہ لکھ لیں تو آپ کو نظریہ آئے گا کہ میاں نواز شریف کا یہ مارچ دوہزار اکس کا ٹویٹ ہے اور اس ٹویٹر میں میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بری نواز شریف کو سمیش کرنے کی دھمکی دی جارہی ہے یہ دھمکی دے رہا ہے چار افراد کا ایک گروہ میاں نواز شریف نے بات کی میاں نواز شریف نے اس میں جنرل باجوا کا نام لیا جنرل فیض حمید کا نام لیا جنرل عرفان ملک کا نام لیا اچھا جنرل عرفان ملک صاحب کا جو میاں نواز شریف صاحب نے نام لیا تھا یہ نام بڑا انکومن تھا لوگوں کے لیے پھر نکال کے لائے گئے نام یہ بھی حساس ادارے کے افسر تھے اس وقت ان کا نام آیا اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف نے نام لیا اس میں عمران خان کا کہ اگر مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے مریم نواز شریف کی حوالے سے میاں نواز شریف نے بات کی تھی تو مریم نواز شریف پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور اگر فیض حمید نے کی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے تو کافی نام لیے تھے دوسرا میں اپسرز کروں آپ دیکھ لیجئے اپسار عالم صاحب کا معاملہ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور اس سلسلے میں جنرل باجوہ صاحب نے عرفان میتلا صاحب کو کچھ چیزیں بتائی ہوئیں وہاں سے اس کو کنیکٹ کر لیجئے پھر آپ دیکھئے اس میں اسد تور کا معاملہ اسد تور کے معاملے میں کسی پہ بھی حملہ ہو شک کرنا بہت بری بات ہے لیکن اسد تور کی پٹیوں میں جو اس والے ہاتھ پہ پٹی ہے آپ کو تصویروں میں نظر آئے گی وہ بڑے عجیب انداز میں باہر نکلی ہوئی ہے I don't know کیوں لیکن فوری طور پر وہ زخم جو ہے حامد میر صاحب جو ہیں وہ پہلے جنرل باجوہ صاحب جو پوچھتے تھے کہ میر صاحب بتائیں آپ کے حملہ کس نے کیا تھا اس سوال کا جواب دیں تو پھر اس تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے بہرحال اب یہ جو عمران خان اور فیض حمید پر عرشت شریف شہید ان کے قتل کا الزام ڈالا جا رہا ہے اس سے پہلے الزام ڈالنے والے یہ بتائیں کہ عرشت شریف پر یہاں سولہ ایف آئی آرز ہوں اور اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ عرشت شریف مرہوم کی اہلیہ سمیہ عرشت جو ہیں ان کا جی آئی ٹی میں دیا گیا بیان ہے یہ جو بیان ہے جی آئی ٹی میں یہ بیان اور عرشت شریف شہید کی والدہ کی جو درخواست سپریم گھٹ میں جمع ہوئی تھی یہ کموبی شیخ جیسی ہیں اس میں جو نام ہیں وہ بھی حاضر سروس افسران کے نام ہیں اس وقت کے بھی اور اب بھی ایک جنرل باجوہ اس میں نہیں ہیں لیکن یہ بہت سیریس میٹر ہے اور اس سیریس میٹر پر عدالت میں جو ہے جب یہ درخواست دی گئی تو اس کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے کے حکامات نہیں آئے تھے ایف آئی آر درج کرنے کے جو حکامات آئے تھے ان پر پولیس نے عمل کیا اور پولیس نے اپنی طرف سے ایک ایف آئی آر درج کر لی اور اس ایف آئی آر میں پولیس نے جو درج کی اس میں جو عرشت شریف صاحب جن کے پاس رہ رہے تھے ان کے نام شامل تھے اور ای آر وائز کے تاریخ وسی صاحب ان کا نام شامل تھا یہ ہوا تھا تو عرشت شریف شہید کی جو والدہ ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی شکایت پر تفتیش کر لی جائے تو میرا خیال ہے بہت کچھ سامنے آ جائے گا اس الزامات کی سیاست سے جو اس وقت ہو رہی ہے بچا جا سکتا ہے سچائی کی جانب بڑھا جا سکتا ہے جو زیادہ ضروری ہے تو یہ چیزیں ہیں کرنے کی ہمارے ہاں سیاست دان افواج کو ہمیشہ گھسیٹتے ہیں اور ہم صحافی بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں ہماری برادری کے لوگ اور افواج کو ہمیشہ سیاست میں گھسیٹنے کا کام ہم لوگوں نے بھی کیا ہے بار بار کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کے حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی ہم لوگ خود ان کو گھسیٹتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے یہ بھی ہم صحافی کرتے ہیں اور پھر اس کے آج جب کچھ کر لیا جاتا ہے تو پھر واویلہ بھی ہم صحافی کرتے ہیں ہماری برادری کے لوگ کرتے ہیں یہ ہمارا پرانا طریقہ ہے اس وقت جو رہا ہے اس کو میں کنکلوڈ کرتے ہو آپ کے سامنے ارز کروں کہ یہ جو مریب نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے ابھی جو کل آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب نے کیا ہے ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ٹائمنگ عدالت سے فیصلہ آسکتا ہے شہباز شریف صاحب نا اہل ہو سکتے ہیں تو حکومت ڈری ہوئی ہے پارلیمان میں یہ دھمکیاں دیتے ہیں عدالت میں جاتے کہتے ہیں حضور وقت دیتے ہیں محلت دیتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے یہ میسج دیا جا رہا ہے یہ بھی اور جو اسلام آباد میں مظاہرے کے دوران خواتین کو گھسیڈگر اٹھایا گیا وہ بھی میسج دیا جا رہا ہے میسج ہے پاکستان کی عدالت کو اور ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ سیاستدان خود کہتے کہ یہ عمران خان کے لیے سخورت کاری کر رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو دیں